بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برقاتہ ہو کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے پھلوں کی طرح کھلتے رہو مسکراتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بچوں کو نیک فرما مردار بنائے پانٹہ کانو حجی بنائے عبادت خودار بنائے سب کے گھر میں سکمونہ پیار محبت ہو اس قدر سردی ہے سردی کے موقع پر اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھا سب کی فائدہ سکمائے سب کے گھروں کو مشکلوں سے نکال کر آسانیت کی طرف لے کر آئے آمین اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے آج میں آپ کے لئے بہت پیارے خوبصورت کیوب سے کر آئیوں جو کہ آئیڈیا کروچٹ کے یہیسے ہیں جو چیاری بنی ہوئی ہے چیاری کی صورت میں تمام بیگ آپ کو ملیں گے ایک سے ایک بڑھ کر بہت خوبصورت ہے کروچٹ برک کا کام بہت ہی حسین ہوتا آپ بیگ دیکھیں گی تو حران ہوگی تمام بیگ آپ کو چیاری کی شکل میں نظر آئی ہیں ہر بیگ ایک بیگ سے مختلف ہوگا ایک پر دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتے صرف ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کون سا بیگ ہماری چوائس میں آئے گا کیونکہ تمام بیگ چیاری کی صورت میں بنی ہوئے ہیں اس لئے سمجھ سے باہر ہے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کون سا بیگ یوز کرنا چاہیے کون سا بیگ کی خریداری کرنی چاہیے کس بیگ کا شکرین شارٹ لے کے آرڈر کرائیں کس بیگ کو مارکٹ جا کر خریداری کریں چیاری میں چھوٹے چھوٹے پرل بھی لگا رکھیں پوتھیں بھی کہہ سکتے ہیں بیگوں کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہے اور ہیں بھی بیسے خوبصورت آپ اگر دیکھیں گی تو خود بھی حران ہوں گی کہ بھا جی اتنے خوبصورت بیگ کس نے بنائے بنانے والی کا کمال ہے جس کو قریشیں چلانا آگیا اس کو ہر قسم کی ورائٹی بنانے آگئے چاہے ان سے بیگ بنوالیں چاہے ان سے کشن بنوالیں چاہے ان سے دنیا کی ہر چیز بنوالیں قریشیں چلانے آنا چاہیے صرف شوز بھی بنا سکتے ہیں بیگ بھی بنا سکتے ہیں دنیا کی ہر چیز بنا سکتے ہیں جو آپ کو خوشی دیں کیونکہ قریشیں چلانے کا صرف مہارت ہے اتنا آسان کام ہے قریشیں چلانا انگلی پہ گل پیٹو سیدھے ہاتھ سے قریشیں پکڑو بل دے ہو دھاگے میں گمائیں چین من جاتی ہے دوسرا بل دیں گی دوسری چین اسی طرح چین بناتی جائیں اور بیگ کی گلائی کا دائرہ ناپنے اتھی حساب سے اوپر ایک ایک چاول بناتی جائیں ڈالتی جائیں بیگ تیار ہوتا چلا جائے گا مشکل کام نہیں اگر آپ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں تو بہت آسان ہے اور خوبصورت بھی بہت لگتے ہیں دیکھیں ان میں پوتھیں موتی بھی لگا رکھیں اس لیے کہ ان کی خوبصورت بحال ہو جائیں جن کو قریشی کا کام آتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں اور کہتے ہیں ہم قریشی کا کام آنے کہ سیکھنے کے لیے جائیں کوئی تو خوش نصیب ایسی ہے کہتی ہے ہم نہیں سکھائیں گے ہم پیسے لیں گے پیر لے کر سکھائیں گے چلو پیر لے کر سکھائیں سکھائیں تو صحیح ہونر دینا بھی بہت بڑا سواب ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ہونر دیا ہے کوئی ذہن دیا دماغ دیا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی دینا چاہیے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم بندوں کو خوش کرتے ہیں بندے پھر بھی خوش نہیں ہوتے بندوں کو کیسے خوش کریں اللہ تعالیٰ تو ہم رادی کر سکتے ہیں بندوں کو ہم رادی نہیں کر سکتے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی بات منوانے پر تیار آتا ہے کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے کہ مجھے فلان سمان چاہیے مجھے فلان ایشیا اچھی لگتی ہے مجھے اس چیز کی خریداری کرنی ہے وہ ہماری چوائس کے مطابق ہے وہ ہماری چوائس کے مطابق نہیں انسان کو گرور تغبر کبھی نہیں کرنا چاہیے ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بے نیاد ہے غفور رحیم ہے جو چاہتا ہے کرتا اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اگر آپ کو ہماری تمام رضیاننگ یار بائیس پسند آئی تو لائک کرنا سب قرار کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمنٹ کر کر ضرور بتا دینا آپ کو آج چیاری والے بیک کیسے لگے بیک تو بہت خوبصورت ہیں دل تو چارہ تھم نیل میں سب کی ڈیزین ڈال دوں پر نہیں دو ڈال کر یہ خوشی ہوتی ہے دیکھیں کتنی پیاری چیاری لگتی ہے ویڈیو لاشت ہو رہی ہے آپ کو خوش رہیں اللہ فی